موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام خراسوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان فرق محمود ناظرین آج بات کریں گے اس اتجاجی سیاست کی جس کا آغاز اگر کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دوہزار چودہ میں نواز شریف کی حکومت کے خلاف کیا تھا آج اسی اتجاجی سیاست کا ایک دوسرا رکھ ہے کہ آج مولانا فضل رحمان صاحب نے کچھ دن پہلے اتجاجی سیاست یعنی اپنے آزادی مارچ کی کال دی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرانے کے خلاف اس اس لئے میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پی ٹی آئی کی رینما نادیا خٹک صاحبہ آج جانیں گے ان سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا سٹیٹیجی بنائی ہے مولانا فضل رحمان کے دھرنے کو روکنے کے لئے جی نادیا خٹک صاحبہ اسلام علیکم ویلکم پیشوک اسلام علیکم پاکستان مہدوش شکریہ سب سے پہلے آپ دوں کا کہ دھرنے کی جو سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کا بڑا ایک نام لیا جاتا ہے تو میں اس میں وہ پارٹ ہوں جس نے ایک سو چھبیس دن کے دھرنے میں شامل تھی چاہے وہ چار ہلکوں کی بات کی جائے اس وقت سپریم کورٹ سے لے کے پانامر تک کی تو یہ جو پورا سفر ہے اسپیشلی یہ جو تحریک انصاف کا جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری بائیس سال کی محنت اپنی جگہ اور ایک سو چھبیس دن کا جو دھرنہ ہے جس وقت لوگوں کو موبیلائز کیا اور قوم کو جگہ دیا ہے ایک سو چھبیس دن ہے ایکچولی پوری قوم کو جگہنا تھا وہ احتجاج کے علاوہ پاکستان کے لوگوں کو شعور دینا تھا جو کہ ہم لوگوں نے شکر رمض اللہ کیا اور میں فخر سے کہتی ہوں کہ میرا اس میں ریکارڈ رائے اور ایک سو چھبیس دن کا دھرنہ جو ہے وہ سارے لوگوں کی پورے پاکستان کی تبدیلی کا سفر ہوا اور آج نئے پاکستان میں بیٹھ کے ہم آنے والے دھرنے کے بارے میں بات کریں نادیا خٹک صاحبہ تحریک انصاف کی حکومت نے جب دھرنہ دیا ایک سو چھبیس دن پاکستان مسلم لیک نون کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ بہت سے مسائل ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہمیں وقت دے ہم لوگ امپرویمنٹ لائیں گے ہم لوگ بہتری دکھائیں گے لیکن اس ٹائم تحریک انصاف کی حکومت کا ایک ہی نعرہ تھا گو نواز گو آج مولانا فضل رحمان صاحب بھی اسی نعرے کے ساتھ آ رہے ہیں انہوں نے 27 اکتوبر کی ایک ڈیڈ لائن دی ہے حکومت کو کہ وہ اپنے آزادی مارچ کا آغاز کر رہے ہیں اور 31 اکتوبر انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آرد میں ان کا کافلہ داخل ہوگا تو مجھے یہ بتائیں کہ اس اتجاج میں اور جو مولانا فضل رحمان کی اتجاجی ریلی ہے یا آزادی مارچ ہے اس میں کیا فرق ہے سب سے پہلے تو ایک واضح فرق ہے کہ اول اور صفر کا مقابلہ نہیں ہے سو عمران خان ازر اول وہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے ایک اچیومنٹ کی جسے کرکٹ سے ہم شروع کرتے ہیں ورل کپ سے شروع کرتے ہیں کینسر جو کہ ایک موزی بیماری جو سب سے مہنگی ہے اس میں پاکستان کو جو ہے وہ ایسی لوگوں کو علاج مہیا کرنا ہے کہ جس میں غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہے تو ایک ایسا لیڈر جو حکومت میں آنے سے پہلے لوگوں کے بارے میں جو سب سے شاید مہنگی اور موزی بیماری ہے اس کے علاج کے لیے بھی پوری دنیا میں اویرنس کر کے اور پاکستان کو کیا اس کے علاوہ اگر آپ نمل کالج کو دیکھیں تو تعلیم بھی صحت بھی اور شعور جو کہ قوموں کو جگا دیتا ہے اور جو تحریک انصاف کی سب سے بڑی میرے خیال میں مضبوطی ہے خوبصورتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا میں بہترین قوم دوں گا جب بہترین ماں تو پوری فیملی پاکستان تحریک انصاف میں آئی اور وہ جو ایک امران خان کے بائیس سال پہلے اب تو تئیس سال ہو رہے ہیں جو سکول کالج یونیورسٹیز میں بچوں کو جو جا کے وہاں پر بتایا کرتے تھے کہ آج وہی بچے ووٹ دے کے اپنے ماں باپ کو اپنے بڑوں کو ہر ایک کو کر کے امران خان کو جو ہے وہ کامیاب کیا اور دیکھیں جہاں تک بات رہی اس وقت کی کہ ایک سو چھبیس دن کا تو اس سے پہلے امران خان نے ایک سال جو ہے وہ کیا چار ہلکوں کی بات کی کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ووٹ کو جو وہ کہتے ہیں گو نواز گو کہتا ہے ووٹ کو عزت تو ووٹ کی اصل اہمیت کیا ہے یہ امران خان صاحب نے بتائی چار ہلکوں سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ اس کو کھلوائیں نہیں مانا تو امران خان جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے عوام کو لے کر آئے اور دھرنا جو ہے وہ چار ہلکوں سے شروع ہوا تھا مولانا فضل الرحمن کی بات کی جائے تو وہ تو اسیملی میں ہیں بھی نہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ ان کا وجہ دھرنا کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا کبھی ایک پارٹی کو کہتے ہیں اور جس طرح امران خان صاحب نے پہلے کہتا ہے میں سب کو رولاؤں گا دیکھ کے اور سب یہ کٹے ہو جائیں گے تو وہ باتیں آپ کو لگ رہی ہیں اور ایک سو چھبیس ڈی چوک میں جو ہے یہ اصل لوگوں کی جگہ ہے یہ ہم لوگوں نے یہاں پر پاکستان نئے پاکستان کا جو خواب جو ایک خوبصورت بہترین پاکستان کا دیا تو میرا نیک خیال کہ اصل اور نقل جو ہے وہ کبھی بھی اس کا معازنہ ہی نہیں ہو سکتا میرے مطابق یہ ایک ٹوٹل ڈراما ہے ایک ٹوٹل اپنے آپ کو واپس لانے کی ایک جد و جہر ہے جس کو عوام کی ایک شکل دینے کی ایک مہنگائی اور سب چیزیں کرنے کی تو یہ کس کا کیا دھرائی ہے یہ سب کو معلوم ہے شہور ہے بات شہور قوم ہو گئی ہے نادیا خٹک صاحبہ ایک جو نعرہ ہے نعرہ کہہ سکتی ہیں آپ اس کو کہ عمران خان صاحب کب یہ ہی تھا کہ نواز شریف کی حکومت دھاندلی زدہ حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف آپ کا یہی موقف تھا کہ یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے اس لئے چار ہلکوں سے بات شروع ہوئی بڑھتی بڑھتی پانامہ تک گئی مولانا فضل رحمان صاحب کا مہن جو نعرہ آزادی ماج کا جس کو لے کے وہ آزادی ماج کو لیٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت دھاندلی زدہ ہے تو تب کے نعرے میں اور مولانا فضل رحمان کے نعرے میں کیا فرق ہے دیکھیں مولانا فضل رحمان صاحب ایک بہت ہی منجوے سیاستدان رہے ہیں جو ہم سنتے چلے آئے ہیں لیکن جب پریکٹیکلی دیکھا ہے تو صرف یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں ٹوپی ڈرام ہے اگر میں پاکستان تحریک انصاف میں یا ہم جیسے بہت سارے نوجوان جو ورکرز ہیں میں فخر سے کہتی ہوں کہ ہم نے گراؤن پر ورکنگ کی ہے تو مجھے یا ہم میں سے سب کو ایک خوبصورت بہترین پاکستان چاہئے دنیا میں اگر ہم مقابلہ کریں چاہے وہ ایکنومک وار ہو چاہے وہ سٹریٹیجک ہو چاہے وہ آپس میں تعلقات کی بات ہو وہ چاہے کسی فورم پہ بھی ہو پاکستان کا نام جو ہے وہ بہترین ہونا چاہئے کیا وجہ ہے کہ تمام صفیر جب مختلف مالک سے آتے ہیں تو جو اتنے بھرپور رکھتے ہیں نالج رکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں ان کی فیملیز بھی ڈرتی ہیں وہ لوگ پاکستان آتے وے ڈرتے ہیں پاکستان کا ایمیج پوری دنیا میں کیا چیز ہوا ہے وہ کس نے کیا ہے پہلے ہی حکومتیں کون رہی ہیں پیپلز پارٹی رہی ہے نواز شریف کی حکومت رہی ہے یہی انہوں نے آپس میں وہ بدتر بانک کیا ہوا تھا کہ جناب اب میری باری اب میری باری اور وہ تیسری کسی پارٹی کو افورڈ نہیں کرنا چاہے تھے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے عمران کان نے کبھی بھی جو کہتے ہیں فیملی پولیٹکس کو نہیں کیا اور ہم جیسے بہت سارے نوجوان جو ابرے اور جو لے کر آئے کہ ہم نے پاکستان مجھے آپ کو ہم سب کو ایک بہترین پاکستان چاہیے لیڈر کون ہے وہ پاکستان کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ اپنی سیاسی جماعت کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ کیا اس لیے اگر ہم یہ کہیں گے کہ جناب اس وقت عمران خان صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے آج وہی چیز مولانا فضل امان کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے یہ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آسمان اور زمین کو آپ ایک کر دو یہ ہو نہیں سکتا تو وہ کہتے نا کہ کرگس کا جہاں اور اور شاہی کا جہاں اور تو یہ کرگس کی طرح جو شاہی بننے چلے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی نوجوان اور جو بادشعور جو انسان ہے وہ اس چیز کو دیکھے گا کیونکہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام کے نام پہ انہوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی بات پھر اگر آپ ابھی یون میں عمران خان صاحب کی تقریر دیکھیں تو اس میں پھر کہتے ہیں تقریر کی کیا ضرورت ہے تو کسی بھی چیز کو یہ نہیں کرے اور پھر اگر مولانا فضل رحمان صاحب اتنے زیادہ پرعظم ہیں اور اتنے کہتے ہیں کہ پرانے منجوے سیاستدان ہیں تو یہ اتنی پارٹیز کو اکٹھا کیوں کریں باقی ساری جماعتیں کٹھی کی ہوگی ہیں عمران خان کے لیے ساری جماعتیں ہوگی یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ان سب کے لیے کافی تھے تو مجھے ابھی بھی کہتی ہوں کہ میں اپنے لیڈر کی طرف سے اپنی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اپنے نوجوانوں کی طرف سے اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کی طرف سے کہتی ہوں ان سب کے لیے چاہیے تمام پارٹیز ہیں عمران خان کی طرف سے ایک نادیا خٹک کافی ہے میرا نیک خیال کہ یہ ایک مقابلہ کر کے بتا دیں اتنی دیر بیٹ بھی جائیں کھڑے بھی ہو جائیں جتنی دیر شاید ایک پاکستان تحریک انصاف کی ایک یہ ادنا سی جو کہتے نا کہ ایک ورکر ہے وہ جس طرح کھڑی ہوئی ان کو کیا معلوم ہے کہ پاکستان سے محبت کیا ہوتی ہے اس جھنڈے کی اہمیت کیا ہے ورنہ آج جو پاکستان کو کرائسز ہیں آج جب ہم کشمیر کے ایشو پہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم اکیلے ہیں تو اس میں تو عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف ابھی آئی ہے آپ جتنے سفیروں کو بٹھائیں آپ تمام حکومتوں کے لوگوں سے دیکھیں تو وہ کیوں نہیں پاکستان کو اہمیت دے رہے کیا ایک سال کے اندر ساری کی ساری ایک نوم میں کرائسز آئی ہیں کیا مہنگائی ایک سال کی وجہ سے ہو سکتی ہے یہ تو کسی کو بھی معلوم ہے کہ اگر گھر میں بھی ایک بہران آتا ہے یا کچھ زلزلہ کیا زلزلہ آیا پورے پاکستان میں اگر زلزلہ بھی آیا کسی علاقے میں آج سے کچھ سال پہلے تو آپ دیکھئے کہ کیا ہوا تھا کس طریقے سے سب چیزیں ہوئی تھی تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تھے لیکن تب کوئی اکٹھا نہیں ہوا جب ایک نومک کرائسز تھی جب کشمیر کی ایشو آتا تھا تب کوئی اکٹھا نہیں ہوا جب مودی پاکستان بغیر ویزے کے آیا آج دنیا میں پاکستان کا تماشا بنانے کے لئے مودی جیسا انسان آپ سے لیڈر کہہ سکتے ہیں جو فارسٹ ہے جو ہٹلر سے بھی زیادہ صدی کا وہ ہے کیا اس نے کیا پاکستان جو ہم کہتے ہیں آپ میں ہم سب باشعور ہیں بہترین لوگ ہیں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جو بھٹو سے شروع ہو کے آصف علی زرداری اب بلاول کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں اب مریم جو ہیں وہ آکے بات کرتے ہیں ایسے ایسے لوگ آکے بات کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو نقصان دیا ہے تو مجھے بتائیں کہ آج کشمیر کا یہ جو اتنا بڑا ایشیو ہے کہ جو جنگ تک عالمی جنگ تک آئی ہے کیا کردار رہا ہے پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان وہ شخصیت ہیں وہ لیڈر ہیں وہ وزیر آزم ہیں جنہوں نے بغیر کسی خوف و خطر کے بغیر کسی اس کے ہر فورم پہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے اور پچھلے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم کشمیر کے ایشیو پہ روزانہ بات کرتے ہیں ہر وقت بات کرتے ہیں ہر جمعہ کو ایک طرح سے پورا پاکستان کٹھا ہو رہا ہے تو یہ موبیلائزیشن کس چیز کی ہے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کشمیر ہمارا کبھی پہلے ایسی کسی حکومتوں نے کی ہے ہم ایک طرف اس وقت قومی جنگ کی صورتحال میں بیٹھے ہیں اور اس وقت مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسلامبادان ہے کشمیر کے وہ رہے ہیں اتنے سالوں تک خوب مزے کی ہیں ایک دفعہ بھی بات کرتے ہوئے آپ کو شاید مجھے دکھائی نہیں دیئے کیوں نہیں بات کرتے ہیں میرے سامنے آکے بیٹھیں ایک گھنٹہ بات کریں وہ آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا پائیں گے کیونکہ ایک انسان جو اپنے آپ کے لیے سیاست کرتا ہے اور ایک وہ لوگ ہم جیسے لوگ جو پاکستان کے لیے کرتے ہیں انہوں نے بہت واضح فرق ہے فخر ہے کہ عمران خان اس صورتحال میں اس وقت ہمارے وزیراعظم نادیا خٹک صاحبہ وزیراعظم عمران خان صاحب اپنی تقریر میں بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جس پارٹی کو بھی اتجاج کرنا ہے وہ شوق سے آئے میں ان کو کنٹینر فرام کروں گا تو کیا وجہ ہے تحریک انصاف کی حکومت کنٹینر ان کو کیوں فرام نہیں کرتے ہیں دیکھیں کہیں پر بھی یہ منع نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں عمران خان ہمیشہ سے ایک اوپن مائنڈیڈ انسان رہے ہیں وہ کسی بھی ایکسٹریمزم میں نہیں رہے ہیں سیاست بائیس سالہ جو رہی ہے وہ اس طرح کی رہی ہے کہ آپ نے سپریم پورٹ میں بھی دیکھیں کہ ان کو صادق اور امین کا دیا ہے کسی اور جگہ نہیں ہے اگر آپ باقی گو نواز گو کی بات کرتے ہیں تو ہیس ریجیکٹڈ اس وقت کدھر ہیں باقی جو مریم ہے جو ایک نئی سیاست کو ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی اس پارٹی میں کہ کون حکومت میں ہے شباز شریف اور نواز شریف کی بات مختلف ہے پھر اب سفدر صاحب بھی آ گئے ہیں سو اب نئے لوگ بھی اُبھر رہے ہیں لیکن وہ کون اُبھر رہے ہیں کوئی اور نہیں ہے وہ انہی کے فیملی کے لوگ ہیں اگر ہم عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ایسے ایسے کہتے ہیں نا ہیرو کو جاگر کیا ہے کہ مجھ جیسے لوگوں کے ساتھ بھی آج آپ بات کریں اور یہ عمران خان کی کامیابی اگر ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہی ہوں میں اب اگر ہم بات کرتے ہیں کنٹینر کی تو کنٹینر آیا لاشٹ میں بائیس سال کی محنت بائیس سال کی کوشش کے بعد وہ بھی چار ہلکوں کی بات کرتے ہیں اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہاں پر رہا جو احتجاج رہا پہلے کدھر تھا پھر اس کے بعد کدھر آئے اس کے بعد آسو گیس کس طریقے سے پوری کوشش کی گئی لوگ ڈاؤنز ہوئے کیا کیا نہیں ہوا مجھے جب وہ وقت آتا ہے تو پھر میں میری میری دکھ ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو پاکستان کو بہترین دیکھنا چاہتے کیا ہوئے عمران خان صاحب نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی اور بڑا ایک پرپرگرنڈا کیا جا رہا ہے چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں چاہے وہ سوشل میڈیا میں بھی ہے کہ جناب عمران خان صاحب منہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب یہ روک رہے ہیں وہ تو بتا رہے ہیں کہ جناب پہلے سے آگاہ کریں کہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بکوز کوئی ایک آپ کے پاس واضح بات ہو اس وقت آپ بھی جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ کشمیر پہ سب سے زیادہ پاکستان اور انڈیا کا چند رہا ہے دوسری طرف اگوانستان کا آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہاں پر جو ہیں اس وقت مولانا فضل الرحمن کہہ رہے ہیں کہ میں اسلامباد آنے آنے والے کو کون کس نے روکا ہے میرا نکھیال کے کشی نے روکا ہو میں تو سوچ رہی ہوں کہ میں بھی ضرور جا کے ذرا چکر لگاؤں گی اور دیکھوں گی دیکھیں اسلام کے نام پر کسی بھی لوگوں کو غلط کرنا میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے نادیا خٹک مولانا فضل الرحمن کے درنے میں شامل ہوں گی نہیں میں ضرور سامنے جا کے ان کو یہ ضرور کہہ سکتے ہوں کہ تھوڑے سے عقل کے ناکھوں نے اور اسلامی ویلیوز بھی دیکھیں ہماری اقدار دیکھیں ہماری پاکستان کی سیاست کو دیکھیں ہماری اسلام کی عالی روایات کو دیکھیں تو میرا نکھیال کہ یہ کوئی وقت ہے کہ اس وقت یہ کریں اور کوئی ایک سالیڈ ریزن ہو آپ مولانا فضل الرحمن کو دھرنا تو بعد میں سامباد آئے تھا آپ ایسا کریں یہی پر ہی بلا لیں اور آمنے سامنے کر لیں میں خود کہتی ہوں کہ میں خود کافی ہوں عمران خان صاحب کی ایک ادنا سی ورکر ایک پاکستان تحریک انصاف کی ریپریزنٹیشن کرتے ہوئے کہ آپ کس چیز کا دھرنا دے رہے ہیں تب کنٹینر کنٹینر کیا چیز ہے کنٹینر وہاں ہے جہاں آکے وہ تقریر کریں گے عمران خان صاحب بھی تقریروں کو وہ باتیں کر رہے ہیں ابھی بھی وہ ٹی وی پہ آکے بات کریں ساری پارٹی سے کٹی ہو رہی ہیں جتنے سرینہ میریٹ مختلف جگہ پہ انہوں نے جلاس کی ہیں اتنے یہ جا کے کشمیری بھائیوں کی ہیلپ کر لیتے جو زلزلہ زدگان کی اس دفعہ میرپور میں ہوا ہے ادھے جا کے مدد کر لیتے ایک دفعہ بھی گئے ہیں نہیں باقی کچھ بھی نہیں ہے صرف کیا ہے کہ ہم نے اسلامباد میں دھرنا دینا ہے اور وہ کوشش کرنے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سامنے لا کے ان کو بتایا جائے کہ منابدی دھرنا ہونے اور آپ پریشان ہو جائیں گے کیوں پریشان ہے میں بھی یہاں بیٹھیں ہوں آپ بھی یہاں بیٹھیں کس چیز کی پریشانی ہے یہ ایک دن بھی یہ نہ وہ جذبہ لاسکتے ہیں نہ یہ وہ محبت لاسکتے ہیں نہ یہ وہ طریقہ لاسکتے ہیں دھرنے کا پورے سارے کے سارے بیٹھ جائیں پرچم سے کچھ نہیں ہوتا جو ان کے سیاسی پرچم ہے باتوں سے کچھ نہیں ہوتا یہ جذبے ہیں یہ دل ہے اور یہ محبت پاکستان کی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ہم لوگوں نے ایک سو چھبیس دن یہاں پر گزارے چاہے اس میں گرنی سے لے کے عید سے لے کے رمضان سے لے کے قربانی سے لے کے سردیوں کی شاموں تک ہم لوگوں نے کیا اور جب قوم کا مسئلہ آیا آپ کو معلوم ہے اے پی ایس کے جو معصوم بچوں کو جو دہشت گردی کا کیا اور اس وقت مجھے آج بھی یاد ہے جب ممنان خان صاحب نے ختم کیا تھا تو سب بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہم نے گو نواز گو کریں لیکن اس کے بعد جو لوگ جا ہوا اس کے بعد جو پاناما ہوا اور ہمیشہ سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ قانون قانون کو آنا چاہیے اور وہ جو ایک سال کی محنت ہے تو وہ جو ایک سو چھبیس دن جس میں ہم جیسے بہت سارے نوجوانوں نے اپنی جان مال اور ہر چیز کی قربانی تھی ان سے مولانا فضل نحمان صاحب ایک گھنٹہ بھی وہ جذبہ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک سو چھبیس دن میں نوجوانوں کا آنا پاکستان کی محبت کا ہے مجھے میں ممنان خان صاحب ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ میں ان کی کوئی فین نہیں ہوں میں ان کے ویلیوز جو کہ ایک سیاست جو نام ہے پاکستان کا جو ایک عبادت ہے ہم اس کے لئے کھڑے ہوئے ہیں ہمیں ایک بہترین پاکستان چاہیے ہمیں وہ پاکستان چاہیے جو دنیا کے لیول پہ سب کے آگے ہم فقر سے کہہ سکیں کہ ہم پاکستان ہیں لیکن نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہم جیسے لوگوں نے اور مجھ جیسے بہت سارے لوگوں نے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی کہ میں آج آپ کے سامنے اس ٹیبر پہ بیٹھ کے اپنی پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہی ہوں لیکن کتنے نوجوان کتنے بڑے کتنے لوگ ایسے عمران خان کے وہ دوست وہ احباب جنہوں نے ہر اپنا وقت جو سب سے قیمتی ہے وہ اس پاکستان کے لئے لگایا لیکن آج پاکستان کس دہانے پہ ہے آپ ایکنومک ویلیوز پہ دیکھیں آپ قوم کی صورتحار پہ دیکھیں آپ پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں آپ صحت کے حساب سے دیکھیں آپ تعلیم کے حساب سے دیکھیں آپ ایکنومک گروت کے حساب سے دیکھیں آپ تعلقات معاملات پہ دیکھیں پاکستان کدھر ہے یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہر نوجوان اور ایک باشعور انسان وہ کھڑا ہوا اور مجبور ہوا کہ ایک سو چھپیس دن اس دی چوک پہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ دھنے کے بعد سے لے کے اس عمران خان کی ہمارے نئے پاکستان الیکشن تک میں رمضان میں سہری کے وقت بیفور روزہ میں اس دی چوک پہ جاتی تھی اور دعا کرتی تھی اور اس وقت کہ میرے ڈرائیور میرے لوگوں کو معلوم ہیں صرف یہ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہر نوجوان نے ایک نئے پاکستان کا جو خواب دیکھا تھا اس وقت مشکل صورتحال ہے مہنگائی ہے آپ دیکھیں آئی ایم ایف کے کرزے کی بات کریں آپ ٹیکسس کی بات کریں آپ لوگوں کے روزگار کی بات کریں آپ لوگوں کو گھروں کی صحت ایک تعلیم دینے کی بات کریں مجھے عمران خان سے پاکستان کے لیے ایک فری ایجوکیشن چاہیے وہ تعلیم چاہیے جس میں ہمارے جیسے جو قوم جو بچے ہیں وہ اٹھیں اور خود طاقت رکھیں لیکن یہ کیا کرنے آج مدرسے کے بچوں کو لے کر آرہے ہیں ان کے پاس کس چیز کی طاقت ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے بات کس چیز پہ یہ آرہے ہیں اکیلے نہیں آرہے تمام پارٹیز آرہی ہیں اور یہ پارٹیز کس لیے آرہی ہیں کس وجہ سے آرہی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف کسی اور جس کا نام انہوں نے کیا دیا ہوئے لباس دیا ہوئے غریب لوگ اگر غریب لوگوں کی فکر ہوتی تو پاکستان آج اس جگہ پہ نہ ہوتا میں یا ہم میرے جیسا یا آپ جیسا ہر بندہ اس وقت سوال یا نشان لے کے نہ بیٹھا ہوتا عمران خان جس کو ایک خواب دیا ایک حقیقت کا جانہ ہر بندنے کے عمران خان سب آئیں گے سب بہترین ہو جائے گا سب نوجوانوں کو روزگار ملے گا غریب کو فائدہ ہوگا ان کو مزدوری ملے گی ان کو عزت ملے گی لیکن آج بھی ہم اس کے لئے کوشش کرنا ہے عمران خان پورے پاکستان میں کبھی ہوا کہ وزارتِ بطلیوں کبھی ہوا کہ وزیروں کو بدلہ ہو پہلی دفعہ عمران خان کیوں عمران خان کا ذات ہی کسی سے تعلق نہیں ہے محبت ہے اس سرزمین سے محبت ہے ان لوگوں سے اور آج بھی عمران خان صاحب ہم پچھلے ایک ڈیٹھ سال ہونے کو آیا ہے کہ ہم لوگ کوشش پہ کوشش کر رہے ہیں کیوں کہ ہم نے پاکستان کو بیٹھین کرنا ہے لیکن ان کو حضم ہی نہیں ہو رہا ان کو حضم ہی نہیں ہو رہا کس طرح کی بات کرتے ہیں کہ الیکٹیڈ ان سیلیکٹیڈ ہم سے آکے بات کریں جو ہم لوگوں نے عمران خان کے لئے محنت کی ہے یہ تو ہمارے مو پہ تھپڑ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی اور نے آسمانی مخلوق میں لے کر آئے ہیں تو ہم نے ایک سو چھبیز دن کیا کیا ہے ہم نے یہ پورے سالوں میں کیا کیا ہے یہ ہم نے الیکشن سے پہلے جو پچھلا الیکشن ہوا ہے جس میں چار حلکوں کی بات کی تھی اس وقت کیا ہوا ہے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جب عمران خان اس سے پہلے جب گرے تھے اور اس کشم کش موت اور زندگی کی کشم کش میں کس طرح سے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے اٹھنا ہے قوم نے اٹھنا ہے ان کے تو مزے ہو گئے تھے لیکن تب بھی عمران خان کی ایک بات تھی کہ الیکشن میں دھانگلی ہوئی ہے اور ہوئی تھی یہ آپ کو بھی پتا یہ مجھے بھی پتا اور ہم سب کو لیکن عمران خان نے اس پورے ایک سو چھبیس دن میں کیا کیا لوگوں کو شعور دیا جو آج ایک ایک انسان غریب بیوٹ کے عمران خان سے سوال کرتا ہے یہ ایسا پاکستان ہے جو کہ کرے گا اور یہ لوگ کنٹینر کی بات کرتے ہیں تو کنٹینر کس نے روکے ہیں یہ خود کی ان کی باتیں ہیں خود کہتے ہیں ہم آرے ہیں پھر خود اپنے الفاظ بدلتے ہیں پھر ساری پارٹیز اکٹی ہو جاتے ہیں پہلے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں آج اکٹھے ہو گئے ہیں پھر کہتے ہیں عمران خان کنٹینر دے پھر کہتے ہیں عمران خان کھانے دے پھر کہتے ہیں عمران خان جو ہے کنٹینر روک رہا ہے عمران خان کبھی کسی کو نہیں روک سکتے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ آرہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ ان کی یہ چیز ناکامی کا جو پہلا ان کا وہ ہے نا تاریخیں بدلنے ہیں اور اب تو جو پی ایم ایل این ہے وہ بھی دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور جو یہ تماشے چل رہے ہیں یہ قوم نہیں دیکھ رہی غریب عوام نہیں دیکھ رہی کتنے دفعہ یہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے غریب عوام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آج یہ عمران خان صاحب کے جو ہے وہ لنگر جو اپن کیا ہے کہ غریب لوگوں کو ملے یہ تو وہ پارٹی والے لوگ ہیں کہ لوگوں کی روٹی اور سالنگ پہ بھی غریب کے نظر رکھ رہے ہیں کی یہ کیوں کیا ہے اللہ کے بندوں آپ خوش ہو باقی یہ کہتے ہیں کنٹینر یہ کہتے ہیں ہم نے دھرنا دینا ہے میرا نہیں خیال کہ عمران خان کبھی جو ہے ان کو تو ہسی آتی ہوگی مجھ جیسی شخص بندی کو بھی ہسی آتی ہے اور سب کے سب سے جب مولانا کی بات کرو آپ جائیں آپ سرکوں پہ جائیں آپ لوگوں سے بات کریں کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں دھرنے پہ سب ہستے ہیں اور یہ ہسنا ان کے لیے کافی ہے بلکل جی ناظرین نو ڈاؤٹ نادیا خٹک صاحبہ کی بہت سی قربانی ہیں پی ٹی آئی کے لیے یہاں پہ چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو نادیا خٹک صاحبہ سے جانیں گے کہ مولانا فضل رہمان کے آزادی مائز سے حکومت کو کیا خدا موسیقی